موسیقی آداب حیدراباد شاہ استحسین بادشاہ استحسین دی استحسین دی پناہ استحسین سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنائے لا الائل استحسین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج روز آشورہ ہے سن 61 ہجری میں کربلا میں رونما ہوئے واقعات کربلا کی یاد ہم ہر سال محرم میں مناتے ہیں کیوں نہ ہو حضرت امام حسین جو حضور اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے مولا کائنات حضرت علی کے فرزن شہزادی کونین بیوی فاطمہ زہرہ کے لختے جگر جنہیں رسول اکرم نے اپنی زبان چسا چسا کے پالا پوسا تھا جن کے لئے نماز کی حالت میں جب امام حسین پشت پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا جو جوانان جنت کے سردار ہیں آپ کو یزید ملون نے بیعت کرنے یا اپنا سر کٹانے کے لئے مجبور کیا چنانچہ آپ نے اسلام کی سر بلندی و بخا کے خاطر اپنے بہتر رفقہ جن میں حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑے اور حضرت عباس کلیل جوان علی اکبر شہزاد خاسم شہزاد اونو محمد اور چھے ماہ کا شیر خار بچے کو بھی آج ہی کے دن یوم آشورہ خربانیاں پیش کر دیں چنانچہ آج اسی کی یاد میں دور دشن حیدر آباد ہر سال کی طرح مجلس اعضاء شہادت کا ٹیلکاش کرتا ہے چنانچہ آج کی مجلس کی آغاز پر سلام و مرسیہ جناب سید عابد حسین رزوی اور ساتھی مرسیہ حیدر علی اور ساتھی تقریر حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صدر مجلس شیعہ علماء زاکرین اور شیعہ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وغبوٹ کتاب کریں گے مجلس کی اختتام پر صدر نوحے خان انجمن گلشن حسینیہ جناب میر حادی علی اور ساتھی نوحے پیش کریں گے تو لیجئے سمات فرمائیے جناب سید عابد حسین رزوی اور ساتھیوں سے سلام و مرسیہ سلوات اللہ امہ صلی اللہ امہ اللہ امہ اللہ امہ آپ پہنچے یہ نظمیوں موشہ زیشان کے سامنے جس طرح پائے موشل امار کے سامنے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کا ٹھوڑے اغرین آدان موشل امار کے سامنے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روز قتل ہم زبا ہوں گے اس کو موشل امار کے سامنے زبہ حلال میں تو یہ حکم رسول موشل امار کے سامنے وہاں حسرتہ کے فاطمہ سر پیٹی رہی پیاسے حسین زبا پیاسے حسین زبا ہوئے مان کے سامنے آہ نرغا ہوا حسین پاہ جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہِ نام کا چھلا یا نام لے کے لئی خواہ سوام کا اے مرہ بھائی یہ حملہ کیا لئے کم کا ہاں ہاں میرے رسط مونا ہماں تو حسین کو نوکو پبرچیوں کے اُٹھا لو حسین کو تا خواہ توی جو تاک شہدی پناہ کی حسرت سے سوے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذلجنہ نے دیکھا اور آہ کی رو کر حسین بولے جو مرضی لاکی درد و علام کی قسے طلب داد کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیدہ میں غور کر آرام کر دے حلی اکبر میرے کی شہیدہ اے اس پہ با وفا میرے دل کو قرار دے آشک کو چل کے ان کے برابر اتار دے لو مومنوں لرستا ہے اب دشتے کربلا لو غشوا بردول کیا خوش کپلا لو شمر زبا کرنے کو مظلوم کے چلا لو اب چوری ہے اور نبی ذات کا کلا بیٹے موہے نہ نکلی مگر اب نکل پڑی موڑا پو اے حسینیوں زینب نکل پڑی موڑا پو اے حسینیوں زینب نکل پڑی پاتہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آداد سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں ایک دم میں دم نکلتا ہے مولا غریب اب ان قریب ہوں زخمیں ہوں زخمیں ہوں بے گنا ہوا اب نصیب ہوں تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسہ ہوں پانی پلا کے زبا کرو یا رب یاسا ہو پانی پلا کے زبا کرو یا رب یا کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمیں کے ہلے آسمان ہلا ناگائی فاطمہ زہرہ کی صدا وقت نماز حضر بن حضی کا گیا کفلی میں جو کہا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھکر حسین شکر کا سجادہ کرو جھکر حسین شکر کا سجادہ کرو جس دم سنی حسین نے زہرہ کیے صدا خوف قدا سے کانف گئے سر سے تا باپا ہر زخم سے نکلنے لگے شکر کی صدا ہر زخم سے نکلنے لگے شکر کی صدا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کار ساز پر روتے تھے شاہ سدرہ قاہ کی نیاز پا روتے تھے شاہ سدرہ قاہ کی نیاز پا اس دم لئین دور سے دیکھا یہ ماجرہ شمرے لئین کو پاس بلا کر یہ تب کا سبتے رسول خاق پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پر احسان آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پر احسان آئے گا زخموں سے چھوڑ احسان احسان کا ہاں جلد جا کے کر لے اب احسان کا ہاں جلد جا کے کر لے اب احسان کا یہ مجدہ سن کے آگیا لالچ میں وہ لئین خنجر پکڑ کے آیا خریب امام دین چھاتی پا پاؤں رکھے چڑھائی جواس تین تمندر چشمیں فاطمہ نے آگے گھول دی تمندر چشمیں فاطمہ نے آگے گھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے خم قصار خنجر گلے پاسی نہ پھار خنجر گلے پاسی نہ پھار خرمات تو ایسی تام شعار کیوں میرے زخمی سینے پا کروا سوار کنجل میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطاب مجھے تو گنا گا سمجھائے کس خطاب مجھے تو گنا گا دیتا ہے رنج روحے رسالت پناہ کو کیوں زباہ کنیا ہے مجھے گنا کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کارنے لگا منظوم کا کلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا آئی شمیر میرا لال بے جرم بے قطار یہ ظلم مصطفیٰ کے ہوا سے کہا کنجر نہ پیر بھوگے کے پیان کنجر نہ پیر بھوگے کے پیان میں نے بڑے دکھوں سے پالا میں نے بڑے دکھوں سے پالا سینگو سلوات اللہم احسن للمہ مرحبا اعوذ باللہ ویحد سمی العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمشركین والسلام علاو خاتم النبیین ابل قاسم محمد اللہ حمد اللہ حمد والمحمد والمحمد واللہ الطیبین الظیرین المعصومین المظلومین اللذین اضعب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اللہ حمد اللہ حمد والمحمد وَاللَّعَنَةُ اللَّهُ مِحَا الْعَادَىٰ يَهِ مَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَعْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ حُسَيْنٌ مِنْ نِي وَعَنَاوْ مِنْ حُسَيْنِ سَرْوَاطَلَ اللَّا صَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَاحَ وَيَاسِينَ کا اشعاد ہو رہا ہے کہ حسین منی وَعَنَا مِنْ حُسَيْن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ وہ رسول ہے جو اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وہی نہیں آتی وَمَا يَنْتَخُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وہ رسول فرما رہے ہیں یعنی رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا نہ کچھ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن میں موجود ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب سنگریزوں کو مصطفیٰ نے پھیکا تو کہا کہ تم نے نہیں پھیکا ہم نے پھیکا یعنی اس کے ذریعے خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا فعل میرا فعل ہے میں جو چاہتا ہوں آپ وہ کہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں وہ وہ چاہتا ہے تو یہ وہ حبیب خدا ہے وہ رسول عاظم کے جنہوں نے انسانیت کو اس عروج پر پہنچایا تھا جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا تو ایسے موقع پر آپ نے اپنی شہزادی شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ السلام کی تازیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے آپ جب بھی آتے تو آپ کی در پر آ کر سلام کہتے تھے اور آپ اندازہ کیجئے کہ رسول عاظم تنہا نہیں کھڑے ہوتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو سلسلہ چلا رہا ہے وہ سلسلہ کھڑا ہو جاتا تھا جب نبی کھڑے ہو جاتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بلند پائے پر نبی آنے کے بعد نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے آپ سنجھے رسول کا کہنا کہ وہ حسین سے ہے یہ عظمت حسین کو رسول بتانا چاہتے تھے یہ مقام حسین کو رسول بتانا چاہتے تھے ہے کوئی آج کہے رسول جیسا یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نانا کہہ رہا میں نواسے سے اگر یہ سنت ہوتی تو ہر نانا کو کہنا تھا کہ وہ نواسے سے ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ تنہا حسین ہی ہے جو کائنات میں کوئی دوسرے حسین پیدا ہو نہیں سکتا جیسے کوئی اور خدا نہیں ہے ویسے کوئی اور حسین نہیں ہے کوئی اور خدا نہیں سوائے اس اللہ کے تو پھر کوئی اور حسین نہیں حسین کی منزلت کو رسول عاظم نے اپنی زندگی میں سب کے سامنے بتایا اور مسجد بھری ہوئی ہے آپ خدوہ ارشاد فرما رہے ہیں حسین چھوٹے ہیں آپ تیزی سے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ پیر الجھا اور آپ گرنے پر آئے تو رسول نے خدوے کو روکا اور پھر تیزی سے آپ پلک چھپکتے ہوئے ممبر سے نیچے آئے روہ صحابہ جو موجود تھے ان کو ہٹایا تیزی سے آگے بڑھ کر حسین کو گودی میں لیا پیشانی کو چھما ممبر پر آئے اپنے زانو پر بٹھا کے کہا کہ حسین ان منی وانا من حسین یہ حسین ہے جس سے میں حسین ان منی وانا من حسین تو آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں رسول اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ حسین ابن علی نے اسلام کو وہ حیات عطا کی ہے وہ جاویدانی حیات عطا کی ہے کہ اسلام پھر کبھی جھک نہیں سکتا حسین نے اسلام کے پرچم کو ایسے بلند کر دیا کہ پھر کوئی کائنات میں اسلام کے پرچم کو جھکا نہیں سکتا حسین ایک محبت کا نام ہے حسین ایک انخلاب کا نام ہے حسین جس دل میں آ جائے وہ دل اور اس کی روک ایسی ٹھنڈک اور ایسی سرات ملتی ہے کہ پھر وہ کبھی بہک نہیں سکتا آپ اندازہ کیجئے کہ رسول آزم نے حسین کو اپنے سینے پہ سلایا رسول کا ہر عمل وہ سنت بنتا ہے رسول کی زبان سے کوئی آیت نکلتی ہے تو قیامت تک وہ آیت پر سب کو عمل کرنا ہے رسول کہہ دے کہ اس طرح سے نماز پڑھو اس طرح سے نماز پڑھنا ہے رسول کہہ دے اس طرح سے بیٹھ جاؤ اس طرح سے بیٹھنا ہے یعنی میں کہہ سکتا ہوں جنبش ہائے لب ہائے محمد کا نام شریعت ہے ایسے رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے ایسے حسین کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ایسے حسین کو اپنے سینے پہ سلایا ایسے حسین کو جب بھی آتے پیشانی کو بوسا دیتے کبھی رخصاروں کا بوسا دیتے کبھی گلے کا بوسا دیتے اور حسین کو اپنی گودی میں لے کر چلتے راستوں میں آتے تو آپ حسین کو اپنی گودی میں لے کر نظر آتے آپ مباحلہ میں دیکھ لیں حسین کس کی گودی میں ہے رسول عاظم کی گودی میں حسین ابن علیہ بتایا کہ دیکھو مباحلہ کے میدان میں بھی یہ پنجتن پاک کو لے کر آ رہا ہوں لیکن آج آج میری گودی میں حسین ہے لیکن یہ وہ حسین کو میں گودی میں لایا ہوں جو سن اکسٹھ ہچری میں کرولا کے میدان میں جب اسلام کو ضرورت پڑے گی تو اپنی گود کا سہارا حسین اسلام کو دینے والے ہیں یہ حسین ابن علیہ وہ مقام و مرتبہ ہوئے کہ ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں تو آپ پھر دیکھیں کہ رسول عاظم کا عمل جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ آپ سجدے میں ہے حسین پشت پر ہے رسول اشارہ کر دے تو حسین نیچے آ سکتے تھے رسول ایک اشارے سے جب آپ راستہ چلتے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جاتا تھا ازجار آپ کے راستے میں نہیں آتے اور ایسے ایسے اشارے کرتے تو چاند کے دور ٹکڑے ہو جاتے ایسے نبی سجدے میں ہے سبحان ربی العالی و بحمد ایک دو نہیں ستر مرتبہ کہا لیکن حسین ہے پشت پر تو آپ یہ مجھے کہنے دیجئے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ پر درود و سلام اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے آپ اپنے سجدے کو طول دیتے رہنا تو ادھر اب نبی منتظر ہے کس کے عمر کے حکم کے حکم کہاں سے چلتا لے کر آتا ہے جبرائیل لے کر آتا ہے اب جبرائیل منتظر ہے اس خدا کے حکم سے اب آپ بتائے خدا کا حکم پھر جبرائیل کے پاس جبرائیل سے وہ عمر رسول کے پاس یہ ایک نورانی تار ہے جو منتظر ہے خدا انتظار کر رہا ہے خدا کس کا انتظار کر رہا ہے خدا حسین کی مرضی کا انتظار حسین اپنی مرضی سے اڑ جائے تو آپ محمد اپنے سر کو اٹھا تو مجھے کہنے دیجئے اللہ کی مرضی کا نام حسین ابن علی ادھر کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا سینے پر سلانا اور پھر عید کے دن ناکہ بن جانا یہ محمد کیسے نبی اولیل آزم نبی نبیوں کے سردار حبیبِ خدا ناکہ بن جاتے ہیں تو ادھر فیحزن کہتے ہیں نانا وہ دوسروں کی جو سواری ہے وہ آواز نکالتی ہے ہماری سواری آواز نہیں نکال رہی ہے سلام ہو حسین اور حسن پر ان کے مرتبے پر وہ تہا و یاسین و مسمل زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں وہ آیت بنتی ہے ایسے نبی آ کر آواز جانور کی نکال کر بتا رہے ہیں میں حسین کو ناراض نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کیا مرتبہ اور اپنی ظلف ایک ظلف حسین کے ہاتھ میں ایک ظلف حسن کے ہاتھ میں لوگ کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حسن نے کہا کہ ڈائیں مر جائے حسین نے کہا کہ بائیں مر جائے میں کہوں گا کہ تم نہیں جانتے کیونکہ رسول نے کہہ دیا اولونا محمد آخطونا محمد عوستونا محمد کلونا محمد ان میں جو اول چاہتا ہے وہی آخر چاہتا ہے جو حسین چاہتے وہی حسن چاہتے ہیں جو حسین چاہتے وہ حسین وہ رسول خدا چاہتے ہیں حسین ابن علی نے اسلام کو حیاتی ہے حسین ابن علی نے انسانیت کو انسان بنا کر دنیا سے بھیجا ہے وہ انسان تو جانور کے مواصل ہو گئے تھے حسین ابن علی نے ایک ایسے انخلاب کو برپا کیا کہ آج تک یہ آشورہ چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی آج انخلاب جو دنیا میں آتے ہیں جو حسین ابن علی نے انخلاب برپا کیا اسی پر چلیں گے تو کامیابی ہوگی آپ دیکھیں جتنے انخلاب آئے ہیں آپ کیسی کتابیں لکھی گئی ہیں حسین ابن علی نے جو انخلاب فرمایا تھا حسین نے وہ حیات بخشی ہے دین کو اور انسانیت کو بچایا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی آج ہمارا کیا پیام ہے آشورہ کے دن یہی پیام ہے کہ ہمیشہ ہم کو حق بولنا ہے حسین نے ہم کو حق بولنا سکھایا ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے حسین نے ہم کو سکھایا کتنی تعداد ہو ہم نہیں دیکھتے ہزاروں کا لشکر آیا تھا نو لاک تلوارے آئی حسین کے ایک سر کو جھگا نہیں سکے ایک حسین کے سر کو جھگا نہیں سکے حسین نے کہا کہ یہ سر جھگتا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھگتا ہوئے دنیا کی طاقتوں کے سامنے حسین نہیں جھگے تو ہم کو بھی ڈر کر جھگنا نہیں ہے جہاں پر حق ہے ہم کو حق کی آواز پر لبیک کہنا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے حسین نے محبت کا پیام دیا ہے حسین نے انسانیت کا پیام دیا ہے ہم اپنی زندگیوں میں ایک چینج کو لے کر آئے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کو لے کر آئے انسانیت بہت اروج پر ہونی چاہیے دلوں کو نرم کرے اور پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے ان کے ساری حسین نے بتائی ہے عیسار خربانی کا جذبہ سیکریفائز حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ تم اس طاقت کے لیے کیا سیکریفائز کرتے ہو اس اللہ کے لیے کہ اپنی محبوب ترین شیع کو تم خربان کرو گے اگر کرو گے خربان تو پیام آشورے کا پیام ہے کہ حسین ابن علی نے کہا کہ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا ساری دنیا کو ٹھوکر لگا دی اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے تجھے چھوڑ دیا دنیا کو پا لیا اس نے کچھ نہیں پایا تو حسین نے ان کے ساری کا محبت کا پیام دیا ہے حسین نے بتایا کہ کیون کتنا ہی طاقتور سامنے ظالم آ جائے لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے وہ ہمیشہ فتحیاب ہونے والا ہے وہ کامیاب و کامران ہونے والا ہے حسین ابن علی کو لاکھو سلام حسین ابن علی نے وہ کارنابہ انجام دیا کہ چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر ایک کے دل میں وہ ایک نرمی پیدا ہوتی ہے آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں یہ حسین ابن علی نے وہ کارنابہ انجام دیا کہ آپ نے جب یزید ملون نے کہا کہ حسین سے بیعت طلب کر لو حسین نے بیعت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی حسین ابن علی نے بتایا کہ دیکھو میں دامن تدھیر میں پلنے والا میرے گھر میں آیتیں آتی ہیں سورہ میرے گھر میں دہر اترتا ہے میکائل اور جبریل میرے گھر میں آتے میرا جھولا جھولاتے ہیں میں وہ ہوں کہ جو اسمتوں کے درمیان پلا ہوں یا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ایک ایسا سورہ ہے جو خوران کی آگوش میں پل رہا میں اور اس نجس یزید کی بیعت کر لوں لا حول ولا خوت الا باللہ یہ ہو نہیں سکتا حسین نے یہ کہہ کر رخ اختیار کر لیا آپ نے سفر کا رخ اختیار کیا اور اٹھائیس رجب کی صبح یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے مدینے سے حسین جنگ کے لئے نہیں جا رہے تھے کوئی بچوں کو لے کر جنگ میں نہیں جاتا کوئی عورتوں کو لے کر جنگ میں نہیں جاتا حسین نے آ کر اپنے نانا کی خبر پر سلام ارش کر کے کہا نانا اب مدینہ رہنے کے خابل نہیں رہے اب میں جا رہا ہوں نانا لوگ آئے کہنے لگے کہ مولا یہ بہت گرمی کا موسم ہے مولا من جائیے مولا نہیں اب مدینہ رہا نہیں جا سکتا حسین پہنچے آپ دیکھیں مکہ پہنچے مکہ میں بھی ظالم ظلم کرنے آئے حسین نے کہا کہ حرمت کعبہ یہاں پر برباد نہیں ہو سکتی سوچ سکیں گے ایک دن پہلے حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا اپنے سفر کو آپ نے آگے بڑھایا اور حسین سن ساٹھ ہجری دوسری محرم کو کربلا میں پہنچے اب جب حسین کربلا پہنچے تو دیکھا حسین جانتے تھے لیکن ہم تک یہ بات کو پہنچانا تھی کہ حسین نے چھے گھوڑے بدلے کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا پوچھا کے بتائے اس جگہ کا نام کیا ہے کسی نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں کسی نے کہا کہ اسے شت الفراد کہتے ہیں ایک بزرگ نے کہا آگا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں حسین نے کہا کہ بس انہا ان اللہ و انہا الیہ راجعون ہمارا سفر تمام ہو گیا اب باس خیموں کو فراد کی خریب لگا دینا اب باس خیمیں نس ہو گئے ادھر حسین گفتگو کر رہے ہیں ادھر سے بی بی دوڑی وی آئی فضہ نے کہا کہ چلیے آغا آپ کو شہزادی یاد کر رہی ہے اب پہنچے حسین دیکھا شہزادی زہنب کا رنگ بدلہ ہوا ہے چہرے کا کہا بہن ابی بھائی زندہ ہے کیا ماجرہ ہے کہا کہ میں کیا بتاؤں جیسے ہی میں نے پہلا قدم اس زمین پر رکھا ایک ایسی آندھی آئی جو میرے سر میں آگئی بھئیہ بھئیہ چلو یہاں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہا زینب تم نے نہیں پہچانا یہ امہ ہے زینب جو کرولا میں آ گئی ہاں حسین کے چاہنے والوں آج آشورہ ہیں آج فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ رہا ہے وہ حسین جو ایک مرتبہ صبر و استقامت تھامے ہوئے حسین دیکھ رہے ہیں ایک ایک دوست جاتا رہا حسین لاشوں پر لاش لے کر آتے رہے کبھی غلام جون کا لاشہ حسین نے اٹھایا کبھی حبیب کے لاشے کو حسین نے اٹھایا یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ابباس کے کٹے شانے حسین نے فراش سے اٹھا لی اب جب آپ نے کمر کو تھاما آواز دی الان انکسر زہری میرے بھئیہ ابباس آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی آئے ہیں باز کے شانے لے کر اور حسین کا علم یہ ہے اب وہ کڑی الجوان علی اکبر جوان کا لاشہ اٹھتا نہیں ہے کیسے حسین تنہا میں کہوں چلو حسین سے لاشہ جوان کا نہیں اٹھتا آواز دی اے بنی حشم کے بچوں آو مجھ سے علی اکبر کا لاشہ نہیں اٹھتا حسین کی بے کسی جوان کا لاشہ بچے اور حسین اٹھا کر آئے ہیں اب آخری وہ خربانی قیامت کی خربانی ہے وہ چھ مہینے والا بچہ ابھی چھ مہینے میں بچے گھٹنیوں چلتے وہ بچہ کا یہ عالم کے ہرپیاس سے بلک رہا ہے بچہ بار بار سوکے ہوئے ہوتو پر سوکی ہوئی زبان پھیر رہا ہے ایسے میں جب حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہا کہ دیکھو کوفیوں شامیوں میرا بچہ بہت پیاسا اسے پانی پلا دو لیکن ظالم حربلا نے تین شعبہ تیر ایسے چلایا علی ازغار اپنے بابا کے ہاتھوں پہ منخلب ہو گئے اے حسین کے چاہنے والوں کربلا کے بن میں فاطمہ کا لال یکو تنہ ہو چکا تھا اب عالم یہ ہے حسین کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کاغ کو سر پر ڈالتے ہیں کبھی تنہ بے قیمہ کو تھام دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں زینب میرے علی اکبر کو مار دیا ہو کبھی کہتے ہیں زینب میرے علی ازغار کو مار دیا اب آخری سواری ہے حسین کی سب کو سلام کیا زینب خدا حافظ لیلہ خدا حافظ سکائنہ خدا حافظ ماں کی کنیر فضا خدا حافظ حافظ حسین باہر آئے ہیں اب ایک چوٹ تھی جو حسین کے دل پر لگی جو بھی اس صبح سے گیا ہے حسین چھوڑنے آیا کرتے تھے کہیں عباس ہوتے کہیں علی اکبر کوئی گھوڑا لے کر آتا لیکن اب یہ بے قسی اور تنہائی حسین کے لیے کوئی گھوڑا لانے والا نہیں ایک مرتبہ زینب نے گھوڑے کو سامنے پیش کیا حسین سوار ہو گئے آکر میں خدا حافظ کہا میدان میں آئے اشکیہ سے کہا تم اس سے کیوں جنگ کر رہے ہو کیا میں نے تمہارا مال غصف کر لیا ہے کیا میں نے حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کر دیا کیوں جنگ کر رہے ہو سب نے ایک آواز ہو کر کہا بغزن لیا بیگ آپ کے بابا کی دشمنی میں ماب سے جنگ کر رہے ہیں حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے عرب کے دستور کے حساب سے ایک ایک مجھ سے لڑنے آئے ایک ایک آیا حسین نے اسے دو کیا دو دو آئے حسین نے قتل کیا ددس کی ٹکڑیا آئی حسین نے اسے کاٹ کر واصل جہنم کر رہے تھے ایک بازار گرم تھا خربانیوں کا حسین نہوں میں ڈوبے ہوئے اتنا حسین نے قتال کیا کہ آخر میں لوگ بھاگ کر کہنے لگے حسین ہمیں امام دے دو حسین تمہیں علی اکبر کے واسطہ حسین تمہیں عباس کے واسطہ حسین نے کہا تم نے میرے کڑیل جوان کو مار دیا اب مجھ سے تم واسطہ طلب کر رہے ہو ایک مرتبہ پھر وہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ حسین اللہ فقر و مباہد کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے پلتا اپنی رب کی جانب کہ اللہ آپ سے راضی ہے حسین نے تلوار کو انیام میں رکھا بس تیر آنے لگے پتھر آنے لگے فاطمہ کا لال زمین پر آیا خدا حافظ کہا اے حسین کے چاہنے والوں میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا حسین زمین پر اور نہ ہی پشکے اوپر تھے حسین کو تیروں پر معلق لاشا تھا اے حسین کا گلہ جمر ملون کاٹنے آیا ادھر سے فاطمہ آئی رسول خدا آئے رسول نے کہا یا علی فاطمہ کو ہٹاؤ اب جو تلوار چلی خنجر چلا بند میں آواز آئی اممہ اممہ کربلا کے بند میں شام ہو گئی ارے کسی نے چادر کو کھیچا کسی نے تماشے لگائے کسی نے خیموں کو آگ لگائی بیمار کا بستر کھچا بچے دوڑ رہے ہیں کوئی گھوڑوں پر انہیں لا کر گھوڑوں میں روند رہا ہے سکینہ کو تماشے لگے میں نے ملیس کو تمام کیا آج آشورہ ہے خیامت کا دن ہے فاطمہ کا گھر اجڑ گیا اندھیری رات میں ظالموں نے گھوڑوں کو بلایا دس گھوڑوں کو چنا ایک حسین کا لاشا اب دس گھوڑے دوڑنے لگے ادھر فاطمہ آئی غور سے اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھا پروردگار کیا اس دن کے لیے میں نے چکی پیس کے پالا تھا میرا لال حسین گھوڑوں کی چاپہ اسے ادھر دیکھا فراد کے کنارے عباس کا لاشا عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عاشور کی وہ رات وہ سناٹے کا عالم فطرت کی قمو شیم پرشتوں کا وہ ماتم سویا ہوا رن میں حسد اللہ کا زیغم اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے دیکھیں نہ گئی بچوں کی جب تشنا دہانی آنکھوں میں کھٹک میل لگی موجوں کی روانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پہ سکینہ کے فیدا کر دی جوانی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں قدائی دو ہاتھ چلی ٹھیکے ترائی نظر آئی بھائی کی ویغا دور سے دیکھا کیے بھائی یوں شان وفا تو نے وفا دار دکھائی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے اے فاطمہ زہے را کے قمر نئی ارتابان بازو اے حسین ابن علی ناصر ایمان خالق کی قسم کر گیا اسلام پہ اے سام اے ماشک سکینہ کے مہا تجھ تیرے قربا عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ عسرِ آشور تھا شبیر تھے تن آئی تھی ماہِ زہرا پہ گھٹا ظلم کی جب سائی تھی شے کو جب نوکے سینہ سوے زمین لائی تھی شے کو جب نوکے سینہ سوے زمین لائی تھی گرتے گرتے لب زخمی پہ صدا آئی تھی گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ لگ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں تم مجھے آنکھیں کلے جیسے لگا لو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے سر زخمی ہے قلب زخمی ہے جے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ میں جو گھوڑے سے گیروں تم مجھے تسپین دینا پیار کرنا میری حمت کو دعا دےنا ڈال کر باہیں گلے سے مجھے لپٹا لینا ڈال کر باہیں گلے سے مجھے لپٹا لینا ڈال کر باہیں گلے سے مجھے لپٹا لینا ماد میں زب ہم گھر ہاتھ ہٹا لو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ اپنے وعدے کے لیے میں نے حریزہ سہ لی ایک غرمہ میرا نکلے تو ہی نہ جت ہوگی زبا کے وقت میری تم سے تمنہ ہے یہی زبا کے وقت میری تم سے تمنہ ہے یہی زبا کے وقت میری تم سے تمنہ ہے یہی سر میرا کھا اک سزانوں پہ اٹھا لو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ اب کوئی دم میں میرے حلق پہ کنجر ہوگا اور سینے پہ میرے شمر ستم کر ہوگا خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا آخری ناز یا بیٹے کا اٹھا لو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ گرم ریتی پم گرتا ہوں سمبھالو اممہ شبیر کا پنا کوئی نہیں 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 لیلا سے علی اکبر چھوٹے بانوں سے علی اسغر روٹے لیلا سے علی اکبر چھوٹے بانوں سے علی اسغر روٹے عباس کو دریہ راس آیا اب اہل حرم کا کوئی نہیں عباس کو دریہ راس آیا اب اہل حرم کا کوئی نہیں اک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا پنا کوئی نہیں شبیر کا پنا کوئی نہیں کچھ دیر ٹھہر جا او اکبر ماں دیکھ لے تم کو جی بھر کر کچھ دیر ٹھہر جا او اکبر ماں دیکھ لے تم کو جی بھر کر جو رن کی اجازت لے کے گیا پھر لوٹ کے آیا کوئی نہیں جو رن کی اجازت لے کے گیا پھر لوٹ کے آیا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا پنا کوئی نہیں اٹھارہ برس کے بیٹے کی مئیت تو اٹھا لی شہنے مگر اٹھارہ برس کے بیٹے کی مئیت تو اٹھا لی شہنے مگر جو باپ کے سینے سے اٹھا اس درد کو سمجھا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر نے جب پانی مانگا ایک تھیر پڑا یہ کہتا ہوا شبیر نے جب پانی مانگا ایک تھیر پڑا یہ کہتا ہوا جو پیاز بجھا دے اسغر کی افسوس کے ایسا کوئی نہیں جو پیاز بجھا دے اسغر کی افسوس کے ایسا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں بیٹھے ہیں زمین پر اہل حرم کرتے ہیں شہیدوں کاماتم بیٹھے ہیں زمین پر اہل حرم کرتے ہیں شہیدوں کاماتم سب رشتے ناتے ٹوٹ چکے بیووں کا سہارا کوئی نہیں سب رشتے ناتے ٹوٹ چکے بیووں کا سہارا کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں شبیر کا اپنا کوئی نہیں نیزے پہ جو دیکھا بھائی کا سر زینب نے کہا یہ رو رو کر نیزے پہ جو دیکھا بھائی کا سر زینب نے کہا یہ رو رو کر جب تم ہی نہیں ہو ساتھ میرے جینے کی تمنہ کوئی نہیں جب تم ہی نہیں ہو ساتھ میرے جینے کی تمنہ کوئی نہیں ایک لاش پڑی ہے مقتل میں اور پوچھنے والا کوئی نہیں شبیر کا اپنا 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 کوئی نہیں آداب ہیدرابان بارد بے شبیر کا اپنا کوئی نہیں Spotkan شبیر کا اپنا با wide